جے شری رام پریے بھگتو اگر آپ پرماتما سے ملنا چاہتے ہو تو یہ ہے ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے انت تک جرور سنیے گا اگر آپ نے یہ ویڈیو انت تک سن لی اور جیسا ہم بتائیں گے ویسا کر لیا تو کیول ایک شن لگے گا پرماتما سے ملنے کے لیے انہیں پانے کے لیے تو چلیے آج کے ٹوپک کی طرف آگے بڑھتے ہیں بھگتو ایک بار ایک شسے نے اپنے گرو کے پاس جا کر پوچھا کہ ہے پربو مجھے ایشور کے درسن کروائیے میں ایشور کو دیکھنا چاہتا ہوں تو گرو نے ایک درشتی شسے کی اور ڈالی اور ہس کر چپ لگا گئے شسے نت پرتی یہی پرشن کرنے لگا کہ مجھے ایشور کو شاکشات دکھ لائیں تو ایک بار گرمیوں کے دن تھے گرو جی شسے کو ساتھ لے کر ندی پر سنان کرنے کے لیے گئے پانی میں جو ہی شسے نے ڈوب کی لگائی کی گرو جی نے اسے اوپر سے دبا دیا شسے نے اپنا سر پانی سے نکالنے کا بھوت اپائی کیا انت میں گرو جی نے اسے چھوڑ دیا پوچھا جب تم پانی کے اندر تھے تب تمہیں سب سے ادھیک کس وستو کیا ہو سکتا تھی جس کے بینا تم بہچین ہو رہے تھے شسے نے کہا مہاراز وائیو کے بینا سواس رک گیا تھا یدی آپ ایک شن اور نہ چھوڑتے تو پران نکل جاتے گرو مہاراز نے کہا پیارے وائیو کی طرح کیا کبھی اتنا ابھاو بھگوان کے لیے بھی انوبہو کرتے ہو یدی ایسی بیچینی بھگوان کے لیے ہو جائے تو تم ایک شن میں اسے پاولوگے ایسی تڑپن جیسے مچھلی جل کے بینا تڑپتی ہے جس دن ایسی تڑپن ہردے میں جاگرت ہو جائے گی کہ اس پر بھوکے بینا ایک پل بینا رہا جائے تو اسی پل اس پریتن پیارے مہن کے شاکشات درشن ہو جائیں گے یہ ہم لکھ کر دے سکتے ہیں جب تک تمہیں اشور کو پانے کے لیے ٹھیک ایسی ہی پیاس ایسی ہی آسانگ کا اتپن نہیں ہوتی تب تک آپ کتنا ہی واد بی واد کیجئے چاہے کتنی ہی پست کے پڑیے اور من مانے کتنے ہی بھائیے انوستان کیجئے کنٹو ان سے کوئی بھی پھل پرابت نہیں ہوگا جب تک پرماتما کو پانے کے لیے ہردے اتیند ویاکل نہیں ہو جاتا تب تک آپ بھی کسی طرح ناستکوں سے کم نہیں ناستک تو بھاو کی چوری نہیں کرتے پرنتو آپ وہے بھی کرتے ہیں جس پرکار مچھلی پانی کے بینا اور جیو سواسوں کے بینا پتی ورطہ ناری پتی کے بینا جیویت نہیں رہتی اسی پرکار سچا ایشور بھگت ایشور درشن کے بینا کبھی بھی جیویت نہیں رہ سکتا جب بھگت جیویت نہیں رہ سکتا تو ایشور کو تتکال آنا ہی پڑتا ہے درشن دینے ہی پڑتے ہیں اسی وشہ میں ایک چھوٹی اور کتھا بتاتے ہیں جو سچے بھگت ہوتے ہیں ان کے لیے ایشور آتے ہیں ایک دن بیربل سے اکبر بادسا نے کہا کہ تمہارے گرنتوں میں ایسی کتھا ہے کہ بھگت پر وپتی آنے پر بھگوان سویم دوڑے آتے ہیں جب ایشور سور سمرت ہے تو یہ کام اپنے سیوکوں سے کیوں نہیں کراتا تو بیربل نے بادسا کی باد کا اتر دینے کے لیے پندرہ دن کا سمیں مانگا جسے بادسا نے سوکار کر لیا بیربل نے بادسا کے سہزادے کی عمر کا ایک لکڑی کا پتلا بنوایا اور اسے ویسے ہی کپڑے پہنا کر نوکروں سے کہا کہ بادسا جب شام کو باغ میں سیر کرنے کو آئے تو اس لکڑی کے پتلے کو شاہی طالاب میں پھیک دینا پرنتو یہ کام حسیاری سے کرنا بادسا کو ایسا معلوم نہ ہونے پائے کہ بچہ جان بوجھ کر پھیکا گیا ہے دائی نے جب بادسا یعنی کہ نوکروں نے جب بادسا کو طالاب کے پاس پہنچتے دیکھا تو ویسا ہی کیا جیسا بیربل نے کہا تھا بچے کو طالاب میں گرتے ہی دیکھ بادسا وشتروں سہیتے ایک دم طالاب میں کود گئے اور اس پتلے کے لکڑکے کو اٹھا لیا بیربل نے کہا دیکھو جس پرکار آپ اپنے پتر سنہے کے وشی بھوت ہو کر بینا سوچے ویچارے پانی میں کود گئے ویسے ہی بھگتوں کے کسٹوں کو سہن نہ کر سکنے کے کارن بھگوان دوڑے چلے آتے ہیں آپ کے بھی انیک سیوک ہے یہاں میں بھی موجود تھا مگر آپ مجھے آگیا نہ دے کر سویم ہی بچے کی جان بچانے کے لئے پہنچ گئے اسی پرکار بھگوان اپنے بھگتوں کی ہردے کی ویاکلتا کو دیکھ کر ان کی پکار کو سن کر ان کے کسٹوں کو دیکھ کر تتکال شاکشات پرکٹ ہو جاتے ہیں لیکن نربھر آپ پر ہے کتنی ویاکلتا ہے کتنا بھاو ہے کتنی سچائی ہے اگر آپ ایسے کریں گے جس پر ایسی بھاو آ گیا جس پر آپ کو ایسی لگن لگ گئی تو اسی شن وہ پرکٹ ہو جائیں گے کوئی بھی پرشن ہو کمنٹ کیجئے گا اتر ضرور دیں گے اب ہم اپنے بانی کو بھی رام دیتے ہیں جائے سری رام بھگتو